کینٹ تھانے چھتر اسید بھالوٹیا مارکٹ میں ایمار اور موڈی فارما اسٹاکسٹ کے بیچ مار پیٹ ہو گئی ماملہ کینٹ تھانے پہنچا جہاں دونوں پکچوں کے لوگ نے تھانے پر پہنچ کر باوال کٹا جس پر پولیس نے بھیڑ کو سمجھا بجھا کر ماملہ شاند کر آیا آپ کو بتا دے کہ موڈی فارما نامک دکاندار کے مالک کے اوپر ایمار گوویند کشیب کو بری طرح سے مارنے کا آروپ لگا ہے ایمار دوارہ چار سو روپے کمیشن بعد میں دینے کی بات کو لے کر موڈی فارما کے مالک سمیت موڈی نے ایمار کو مارا جس کو لے کر باوال ہو گیا پیڑیت پانیسیا بائیوٹیک میں میڈیکل ریپریزنٹیٹیو پت پر کاری کر رہا ہے میڈیکل ریپریزنٹیو درجنوں کی سنکھیا میں کینٹ تھانے پہنچ گئے اور تھانے کا گھیراؤ کر دیا جسے پیڑیت پکش کے طرف سے پولیس نے انسی آر درج کر لیا تھا لیکن دونوں پکشوں دوارہ بعد میں لکھت سلائے سمجھوتا ہو گیا اور معاملہ شانت ہو گیا اس سمجھ میں گورپن نیو سے بات کرتے ہوئے پیڑیت گوویند کشیب اور سی او کینڈ پرباہت رائے نے بتایا میں اچプیش خط کو فق کر دا صفح کر رہا ہے اسے پہلی غریف کر سکت نہیں آئے موسیقا 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 کمپنی کا ہی کمپنی کا ہی جو ہم لوگ امار ہے تو کئی دینا ہونا رہتا ہے تو کچھ لین دن چلتا رہتا ہے تو اسی کا ہی تھا لاشٹ ماند کا نہیں اور کوئی ماملہ نہیں ہے گووین کمار کسیل یہ بھالو دیا مارکٹ میں ایک پرموت موڈی کی سٹوکسٹ میڈیکل طوف ہے جس پر ایمار میڈیکل رپریزنٹیٹوی گوویند کشک گئے تھے دونوں لوگوں میں آپ سے کچھ پیسے کا لین دن تھا جس پر لین دن میں بھی تھوڑا ہی لوگوں میں بیباد ہو گیا جس میں جھڑپ ہو گئی اور اس ماملے میں ایمار میڈیکل رپریزنٹیٹوی گوویند کشک کی طرف سے انسیار لکھی گئی ہے اور آئی سی بیچ ان لوگوں کے بیچ میں آپ سے سلے سمجھاتا ہو گیا ہے اور جو بھی سمجھت کاریوائی ہوگی ہو کی جائے